اس قوم کے لوگوں نے غریب لوگوں نے تقریباً پچھتر ہزار روپیہ جو یہ حال ہمارا پہلے جو ہے نا پچھتر لاکھ پچھتر لاکھ روپیہ یہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا کیا ہے اور گاؤں سے باہر ہم نے ایک روپیہ بھی کسی سے نہ لیا تھا اور نہ لیا ہے اور ہم نے بلکہ فیصلہ کیا تھا کہ باہر سے ہم نے ایک روپیہ بھی نہیں لینا لیکن جب یہ حال مکمل ہوا تو اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واقعی ہمارے رستے آسان کیے ہیں تو ایک بہت میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے علاقے کا جن کا نام بھی محسن ہے محسن علی پنجوانی کی صورت میں ایک دوست میرا جو جن کے ساتھ میری دوستی تھی وہ بحرون ملک آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی سلامت رکھے آمین تو انہوں نے یہاں پہ جتنا بھی یہ جو پروجیکٹ چلے ہیں نا یہ ایک کمیونٹی کی شکل جو انہوں نے وہ اختیار کر گیا اور اب صرف یہ گاؤں نہیں ہم پورے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ایک بہت بڑا ہسپیٹل جو پچیس بیٹ کا ہسپیٹل ہے اور غریب بچیوں کی شادی کے لیے بیواؤں کے لیے فنڈ جو انہوں نے وہاں ان کو دے رہے ہیں غریب لوگوں کو اور بلخصوص ابھی بھی یہ جو ہائی سکول ہے بچیوں کا غل سک اس کی مکمل کاپیاں آج میری کاپیاں پہنچ گئی ہیں الحمدلللہ پچیس سو کاپی جو انہوں نے پورے سکول کو ہم کاپیاں دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں واٹر کول اور پانی ساف پانی کے لیے لگوایا ہے اور نیچے جو ہمارا ہائی سکول ہے اس میں بھی میں نے پچھلے سال بھی کاپیاں دیتی ہیں اب بھی میں نے ان کو پچاس ہزار پی جو انہوں نے وہ کاپیاں کے لیے دیا ہے اور ہمارا یہ بھی اعلان تھا کہ جو بچہ میٹرک سے بعد اپنا ہنڈر پرسن ریزل دے گ انشاءاللہ آئی ایم کے ایوکیشنل این ویل فیر سوسائٹی جو انہوں نے وہ اس کی پوری ذمہ داری اس کا مکمل طور پر اس کو سکولرشپ دیو انہوں نے وہ آئی ایم کے دے گا زندہ بات تو میں خصوصاً اپنے پورے گاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور میں میری اپیل ہے اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی اور اپنے اہل علاقے سے بھی کہ آپ ہمارے صرف معاملت کریں معاملت ہمیں کوئی کسی پیسے کی صورت میں یا مالی ملاد کی صورت میں نہیں چاہیے صرف ہماری عوصلہ آپ ضائع کریں ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اپنے پورے علاقے کے لوگوں کے یہاں بلا تفریق کوئی تفرقہ واضی یہاں پہ نہیں ہمارے لئے یہ سب مسلمان ہم بھائی ہیں تو انشاءاللہ ہم ہر اس غریب کے مدد کے لئے تیار ہیں تو بس یہ میری رکاست ہے اجازت چاہوں گا